بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سامعین عزیز طلب اور طالبات السلام علیکم رحمت اللہ آج مورک تین جون دوہزار بیس ہے کلاس ایٹ سبجیکٹ اردو ٹاپک آزمائی شرط ہے کل ہم نے صفحے نمبر پنچہ سٹھ پیج سکسٹی فائیو پر پڑھا تھا اور سکسٹی سکس پیریگراف دو سے ہمارا ٹاپک آگے بڑھ رہا ہے اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں پہلے ہم ان کو سمجھنے کی کوش کریں گے التجار گزارش واردات واقع وارس ورا صدر مالک عملہ قوم کرنے والا عزیت تکلیف کل ہم نے پڑھا جب یہ خامد گھر آیا اس نے بیوی کو راز کہا انہوں نے جلدی جلدی رات کے اندیرے میں سیری پائی کو آنگل میں دفنایا اور کہا کہ یہ ایک میرا پرانا دشمن تھا جس کو میں نے قتل کر کے یہاں پر گار دیا ہے دفنا دیا ہے تو صبح جب ان کا وہ دوست آ گیا اس نے اپنے دوست کی بیوی یعنی بابی کی چہرے پر ہوائی اڑتے ہوئی دیکھیں اس نے دیکھا اس کا رنگ جو ہے وہ بدل رہا ہے تو اسے راز پوچھا کیا دلیل ہے دلیل کیا ہے وجہ کیا ہے آپ کے خامد ہیں آپ کے ساتھ ناچا کی کوئی بےہودہ بات مت کہی ہے تو بہرحال آورت آورت ہی نکلی تو اس نے کیا کیا تو ہم پہلے ان باتوں کو سمجھیں دوست کی بیوی نراز کھول دیا یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی کہ بایت تم ہی اپنی دوست کو بچا سکتے ہو اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دوست دوست کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے جو رات کے اندیرے میں ہم دونوں نے گڑا کھوٹ کر انگل میں چھپا دیا ہے سرکاری مقبر نے خادم کو دلاسہ دیا کی گبرانی کی کوئی بات نہیں اور الٹی پاو انہی دوست کی تلاش میں جا نکلا ایتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک عائش واردت ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتل کا سر کاٹ کر لے گیا تھا مقتل کے وارث کھاتی پیتے لوگ تھے انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نکت انہم دینے کے منادی کرا دی تھی اور پلیس بھی قاتل کی تلاش کرنے میں سرگرم تھی ایدر سرکاری مقبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے ہی کی نہ ہو جلا کہ ہو نوہی کام اس کے دوست نے کیا ہے دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے یا بعد اس نے کبھی سوچی نہ تھی چنانچ اس نے اپنے فراج من سبھی اور لالج کے انعام میں پولیس کو خبر کر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست گھر کی طرف روان ہوا راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف لے جاتی ہوئی دیکھا اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشانی کرا تو یہ درخص کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامرہ کرنے کی ازجد سے بچائے رکھیں یہ کہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا اور پولیس نے دھوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا تو آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں آخر دوست کی بیوی نے مخبر کے سامنے راز کھول دیا اور التجائے کرنے لگی کہ میرے ایک خامد نے کسی پرانی دشمن کو قتل کر دیا ہے ہم نے کل رات کی اندھیرے میں اس کو یہاں گاڑ لیا چنانچہ شہر میں پہلے ہی قتل کی وارثت ہوئی تھی کوئی قاتل مقتل کا سر لے کر گیا تھا اب جو پولیس والے تھے اور مقتل کے وارث تھے انہوں نے انعام رکھا تھا انعام کی لالچ میں اسے یہ نہیں سوجی کی دوستی کیا ہوتی ہے سچائی کیا ہوتی ہے حقیقت کیا ہوتی ہے تو اس نے پولیس کو انفارم کر دیا ان کو متعلق کر دیا کیا اسے واقعی ہے فلانی شخص نے کیا ہے اور اس نے اپنے اس انعام کی لالچ میں دوست نے دوست کی مخبری کر لی لیکن ساتھ میں اس نے پولیس کے سامنے اشارت رکھی کہ دیکھو مجھے اپنے دوست کے سامنے شرمند نہ کرنا میرا نام راز میں ہی رکھنا مجھے اس کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں لانا لیکن میرے پاس یہ سب فیصد خبر جو ہے یہ صحیح اور درست ہے اس لیے آپ اسے گرفتار کر سکتے ہیں اسے پوچھش کرتے ہیں بہرحال نوجوان کو گرفتار کیا گیا اور تھانے میں پہنچا دیا گیا اور وہاں پر کیا ہو جائے گا وہ کل دیکھتے ہیں تو یہاں پر گریمر کے لحاظ سے ہمیں اور دو لفظ آگئے جنہیں ہم سمجھنے کی کچھ کریں گے قاتل قتل کرنے والا تو گریمر کے لحاظ سے یہ فائل ہے اور اسی وزن پر ہے قاتل فائل اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے مقتول اور مقتول گریمر کے لحاظ سے ہے مفعول جس پر کام کیا جائے اور یہ بھی اسی وزن پر ہے قاتل فائل مقتول مفعول اب اسی پر ہم بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں یہ چار والی آتے ہیں مثلا عالم جاہل عابد ساجد وغیرہ تو یہاں پر بھی ایسے آسکتے ہیں مقتول ایسے مظلوم مجبور مکہور مشروط وغیرہ الفاظ جو وہ مفعول کے وزن پر ہوتے ہیں اس طرح ہم یہ سمجھ گئے یہ فائل ہے اور یہ مفعول ہے یہ گریمر کے بعد اس میں آگئی باقی باقی با سلام صبح اس کا آخری پریغراف ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوگا باقی با سلام اب اسمدات جاہل entrepreneur ح Blo tamam شیئی